دوستو دنیا کے سب سے انچی بیلڈنگ بورچ خلیپا جس کو بنانے میں 144 ارب کا خاچہ ہوا دنیا کا عمرترین انسان ایلون مسک ایسی 160 بیلڈنگ ایک ہی جڑکے میں خرید سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے مہنگی کار مرسیریز بنز کی 125 پیکٹریہ بھی لے سکتا ہے جی ہاں ایلون مسک جو کہ ٹیسلا اور سپیس ایکس کے ساتھ کوٹر کے بھی مالک ہے وہ دنیا کی عمرترین لوگوں کے فیرسٹ میں بل گیٹس اور ایمیزون کے اونر جب بیزوز کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر ون پر کڑے ہیں جس شخص کا نام 2020 کے عمرترین لوگوں کے لیسٹ میں ٹوپ ٹین میں بھی نہ تھا اس کا نام 2021 کے شروعات میں پہلے نمبر پر کیسے آیا ناظرین ایلون مسک آج کی تاریخ میں 190 بلین ڈالرز کے مالک ہے جو پاکستانی انیس ہزار ارب روپے بنتے ہیں ایرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں ایلون مسک نے اتنی ترقی کیسے حاصل کیے جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچ کر رہی ہے ایلون مسک کو بچپن سے کمپیوٹر اور ٹکنالوجی سے بہت لگا ہوتا صرف بار سال کے عمر میں بیسک ویلو گیم بنا کر کمنی کو پونسوڈ ڈالر میں پیچی تھی کیونکہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی ہرات کی دباؤں نے چھوٹی ایلون مسک سے لکڑی کی کارخانے میں کام کرنے پر مجبور کر دیا ایلون مسک کو چند پیسے پیٹ پالنے کے لیے ملتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑائی مکمل کرنے کے بعد ایلون مسک نے 1998 میں پیسکس اور بیٹلر کے ڈگری حاصل کی انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹس کے اپنامی مشہور آئی ٹکمپنی میں اپلائی بھی کیا لیکن ان کو وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آیا جس کے بعد ایلون مسک نے بزنس کرنے کا پیس لا کیا جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیب ٹو نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کو لی اس کمپنی میں صرف ایک ہی کمپیٹر ہوتا تھا کیونکہ دوسرے کمپیٹر خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے آخر کار ایلون مسک اور اس کے بھائی کے محنت رنگ لائی اور سال 2000 میں کمپیک نے زیب ٹو کو 308 ملین ڈالرز میں خرید لیا جس سے ایلون مسک کا حصہ چوبیس ملین ڈالرز تھا کیونکہ آج کے دور میں ایک سو ایسی کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن کس کو پتا تھا کہ ایلون مسک کے زندگی کے اس مور پر کامیابی ہی کامیابی ہے ان پیسوں سے ایلون مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے ایکس ڈاٹ کم کی ایک ویب سائٹ کو لی جو کی توڑے ہی ٹائم میں پیپال کے نام سے مارکٹ میں لانچ ہو گئی اور دو ہزار دو میں پیپال کو ایبے نے مینگے داؤں میں خرید لیا جس سے ایلون مسک کا حصہ 165 ملین ڈالرز یعنی 250 کروڑ بنتا ہے دو ہزار دو میں ہی ایلون مسک نے سپیس ایکس نامی ایک کمنی کولی جس کا مقصد سپیس ایکس میں یعنی خلا میں ٹریولنگ کو آسان بنایا تھا سپیس ایکس نے نہ صرف روکٹ اور آئرکراب ڈیزائن کیے بھی کی اس کو سپیس میں بھی بیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے ایلون مسک نے چار لوگوں کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرک کار یعنی پیول کے بنا چلنے والے کار کی کمنی بھی خرید جسے دنیا آج ٹیسلا کی نام سے جانتی ہے ایلون مسک کی کمنی کار بنانے کے معاملے میں دنیا کی مضبوط ترین کمنی بھی مانی جاتی ہے ٹیسلا کی کار ایک بار چارج کرنے سے 540 کلومیٹر کا فاصلہ تے کرتی ہے یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ انداباد سے ممبئی یا پشاور سے لاہور جیہاں اتنا بڑا سفر ہو بھی بغیر گیس اور پیٹرول کے اس سارے گیم میں ایلون مسک 2021 کی شروعات میں پس نمر پڑھا کر کڑا ہو گیا